موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو کچن و دلیزے آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں یہ بہت مزے کی اور بہت سپائسی اور بہت یونیک سٹائر میں بنائے گئی سپیگٹی تو چلیے اس کی ریسپی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو چاہیے وہ میں نے یہاں پہ آلو میں تھوڑا سا نمک ڈال کے آئل میں ڈیف فرائی کی ہیں جیسے ہم چپس کرتے ہیں اور دوسری طرف میں نے ایک پیکٹ سپیکٹی کا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں میں نے آئل اور نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد ہم سٹین کر لیں گے یہاں پہ میں نے دیکچی میں لے لیا ہے آئل اور اس میں ہم ڈال دیں گے چکن بونلس تھوڑی سی ہڈیاں تھی وہ بھی ڈال دی ہیں تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہم جو اپنے مسالے ڈال رہے ہیں وہ نیچے نہ لگیں اور اب یہاں میں نے نمک ڈال دیا ہے ٹکا مسالہ ڈال دیا ہے کالی مرچ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں رڈ چلی فلیکس ڈال دیں گے اور تھوڑی سی اس میں ہم ڈالیں گے ہلڑی تاکہ ہر چیز کا کلر ویسا ہی رہے اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون سویا سوچ چلی سوچ اور وینگر ڈال دیں گے اور اس کو ایک اچھا سا مکس دے دیں گے یہ ریسیپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے جوسی ہوگی اور ساتھ میں تھوڑی سی سپائسی ہوگی آپ جو ہیں اس کے سپائسز جو ہیں وہ اپنے تیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چکن جو ہے یہاں پہ اس کی فائنل لوک آگئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہنین اس کو ریسٹورنٹ والی لوک دینے کے لئے یہ بہت مزے کا بھی لگتا ہے اور یہ بلازمی ڈال لیے گا اس کے بعد آپ اپنے حساب سے جو جو ویجیز آپ کو چاہیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں جتنی گاجروں کی وہ لے رہی ہوں کونٹیٹی اتنی ہی میں نے اس میں شملہ مرچے لے لی ہیں اور اتنی ہی میں اس میں بنگو بھی لے لوں گی آپ اپنے مرضی سے سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال دی ہیں فرائز اور جو ہم نے پہلے تلی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو دے دیں گے ایک اچھا سا مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے دم پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ہیں آپ کی سبزیاں ہیں وہ تھوڑی سی پکچیں اور اس میں چکن کا فلیور بھی اچھی طرح سے آ جائے یہاں پہ میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اب تھوڑی در بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبزیاں وہ اچھی طرح سے دم ہو گئی ہیں اور مطلب بکل پک گئی ہیں اور ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوا اب اس میں ہم ڈال دیں گے بوائل سپگٹی اور اس میں اب آخر میں ہم ڈالیں گے اپنے سوسز جس میں میں نے چیلی سوس سویا سوس اور سرکا ٹو ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چیلی گارلک جو ہوتا ہے کیچپ وہ ڈالیں گے اور سمپل ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم بلیک ویپر ڈال دیں گے اور اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور اپنے فرنڈز اور پیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرئے گا یہ بہت مزکا بہت جوسی اور بہت تھوڑا سا سپائسی جو ہے سپیکٹی بنتی ہے لیکن بہت ہی الگ الگ ہوکے بنے گی تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کریں اور مجھے لازمی بتائیں کہ آپ نیکس ریسپی کس چیز کی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے وہی ریسپی لازکوں اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ